ویلکم ٹو سمارٹ کیٹس سبکرائب مائی چینل فور مور اپکمنگ لیسن ویڈیوز السلام علیکم بچو آج ہوں جن جماعت میں ایک نیا سبک پڑھنے جا رہے ہیں ہماری سبک کا نام ہے سبک نمبر پانچ مولانا حسد مہانی جس کے مصنف ہے نورل حسد نکوی اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہو تو میری چینل کو ضرور شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے تو آئیے ہم اپنے سبک کی شروعات کرتے ہیں تو آج کا ہمارا سبک ہے جو داہم جماعت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبک نمبر پانچ مولانا حسد مہانی جس کے مصنف ہے نورل حسد نکوی سب سے پہلے ہم پہلی بات پر نظر ڈالیں گے ہمارا ملک پندرہ آگس 1947 کو آزاد ہوا انگریز ہندوستان میں تاجیر بن کر آئے دیرے دیرے وہ ہمارے ملک پر کابیز ہو گئے اب یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہے کہ جیسے ہم ہندوستان ملک سے تعلق رکھتے ہیں اب ہندوستان میں بھی رہ رہے ہیں تو ہمارا بھارت پہلے انگریزوں کے کبزے میں تھا جیسے ہمارا بھارت انگریزوں کے کبزے میں چلا گیا تھا وہ تاجیر بن کر آئے جو انگریز تھے وہ آئے تھے یہاں پہ تاجیر تجارت کرنے کے لئے آئے تھے لیکن پھر دیرے دیرے وہ کیا کرنے لگے ہمارے ملک پر کبزہ کرنے لگے لیکن یہ تو غلط ہے نا یہ تو ہمارے ملک ہے ہمارے ملک پہ ہندوستانیوں کے رہنے والوں کا حق ہے تو یہاں پہ جس طرح ہمارا بھارت کبزہ ہو گیا پھر اتنے سارے بہادور شہیدانیوں نے ملکے ہمارے ہندوستان ملک کو آزاد کر آیا پھر پندرہ آگست انیس سو تیالیس کو ہمارا بھارت آگاز ہو گیا ہمارا بھارت آزاد ہو گیا آزادی کا ہمارا آگاز ہو چکا ان کے ظلم سطن سے ملکی عام تنگ آگئی تھی انگریزوں کے خلاف انہوں نے بھگاوت کا طریقہ اپنایا انگریز جو تھے مطلب ہم ہندوستانیوں پہ کافی ظلم کر رہے تھے کافی ہمیں سطاہ رہے تھے ہمیں ہمارا کھانا پینہ سب کچھ بند کروا دیئے تھے سب کچھ انہوں نے بند کروا دیا تھا ہمیں بلکل چین اور سکون سے ہمیں رہنے نہیں دے رہے تھے اس طرح ہم ہندوستانی بھگاوت پہ اتر آیا ہم نے ان سے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہمارے ہندوستان ملک کو آزاد کرا دیا ہندوستان کے رہنمہ عوام کے ساتھ تھے انگریزوں نے انہیں بھی قیدو بند کی سزائے دی ابھی یہاں پہ جتنے بھی ہندوستان کے رہنمہ تھے وہ بھی لوگوں کے ساتھ تھے عوام کے ساتھ تھے انگریزوں نے ان کو بھی بند کر لیا ہم یہ آپ لوگوں کا ملک بلکل نہیں چھوڑ کر جائیں گے مہاتمہ گانی پنڈیت نحرم مولانا ابوالکلام آزاد جیسے آزادی کے رہنمہ مہاتمہ گانی پنڈیت نحرم مولانا ابوالکلام آزاد بھگر سنگھ جیسے رہنمہ جو تھے انہیں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہمارے ہندوستان ملک کو آزاد کروا دیا دو بدو لڑنے کی پچا ان لوگوں نے امن اور شانتی کی رہا اپنائی تو ملک مانیا لوک مانیا تلق لالا لشپت رائب بین چندرپال وغیرہ نے انتہائی پسندی کو اپنایا آزادی کے ان مطاولوں میں مولانا فضل حسن حسرت مہانی بھی تھے انہوں نے گیر ملکی مال کی مخالفت کی انگریزوں نے انہیں با مقشد قید کی سزا سنائی وہ قید نے مہینوں چکی پیستے رہے زیل کے سبق میں مولانا کی شخصیت کی مختلف پہلوں کو پیش کیا گیا ابھی یہاں پر جو مصنیف جو ہے نور حسن لکوی انہیں نے بہت ہی سبق کو بڑی کچھ رہ اندازیں بہین انہوں نے بتایا کہ جیسے مولانا ہمارے بہت سارے رہنومہ ہیں مہاتمہ گانی بھگسی مولانا بلک اللہ مزار پڑی جوال نیروک لوکمانیا تیلک اس طرح مولانا حسن مہانی وہ بھی ایک ہندوستان ملک کے رہنومہ تھے یہاں پر انہوں نے بتایا جس طرح ہمارا بھارت جو تھا انگریزوں کے انگریزوں کو غلام بن گئے تھے ہمارا بھارت دم بلکل غلام بن گیا تھا لوگ سکون سے زندگی گزار نہیں پا رہے تھے ہندوستانیہ پر کافی ظلم ہو رہا تھا تو انگریز جو تھے وہ تیجارت تاجیر بن گیا ہے تیجارت کرنے کے لئے آئے کہ ہم تیجارت کریں گے لیکن پھر دھیرے دھیرے ہمارے ملک پر کیا کر دیئے انہیں نے قبض کر لیا وہ بولے کہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں پھر لوگوں کو سکھانے لگے جس میں گریب گریب لوگ بھی بچے سے لے کے بھوڑے تک سب ساملتے بچے بھوڑے جوان ہمارے جو بہادور جو ہیرو تھے مہاتمہ گاندی پندی جوالا نیر مولانا بھول کلا وزب انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہمارے ہندوستان ملک کو آزاد کروا دیا تو اس طرح جس طرح وہ انگریز جو تھے مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہم اس ہندوستان ملک پر قبضہ کر بیٹھے لیکن یہاں پہ ہمارے جو بہادور ہیرو تھے بہادور رہنما تھے انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے بولا ہم عوام کا ساتھ دیں گے ہمیں ہمارے ملک پر صرف ہمارے ہندوستانیوں کا قبضہ ہے رات چلے گا کوئی گہر ملکی آکے ہمارے ملک میں نہیں رہے گا تو اس طرح ہمارے جو مولانا حضرت مہانی وہ بھی ایک پہادور رہنما تھے انہوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا انہوں نے بھی انگریزوں کے راستے میں آ رہا تھا انگریز اس کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے سزا دے رہے تھے انگریز کیا کرے تھے گہر ملکی سامان دوسرے ملکوں سے لاتے تھے اور اسے تھی زیارت کے طور پر بیچا کرتے تھے لیکن جو مولانا حضرت مہانی ان کو یہ کام صحیح نہیں لگا انہوں نے بولے کہ یہ تو بہت ہی گہر کانونی والا کام ہے پھر انہوں نے مولانا حضرت مہانی کو پکڑ لیا انہیں بھی مارنے پٹنے لگے اور انہیں بھی جیل میں بند کروا دیا مولانا حضرت مہانی بچارے کئی مہینوں تک جیل میں چکی پیستے رہے سب سے پہلے ہم مسننک پہ تارک پڑھیں گے جان پلچان نوٹو حسن لکوی 1933 میں امروہ میں پیدا ہوئے انہوں نے علا تعلیم علی گرڈ اور ڈلی یونیوریسٹی میں حاصل کی علی گرڈ اور مسلم یونیوریسٹی کے شعبوں اردو میں لیکچرار ہو گئے انہوں نے سرسید اور مصفہ پر تحقیقی کام کیا اور ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں لکھی اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم تارک پڑھیں گے کہ مسننک جو ہے نوٹو حسن لکوی 1933 میں اور مرمہ میں پیدا ہوئے انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی علی گرڈ یونیوریسٹی دلی یونیوریسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی علی گرڈ مسلم یونیوریسٹی سے اردو میں لیکچرار ہو گئے انہوں نے سرسید مصفہ پر تحقیق کا کام کیا ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں لکھی سلتی داز کی رام شرط مانس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا خاکے نگاری میں ان کا نام اہمیت رکھتا ہے تصویریں اجالوں کی ان کی خاکوں کا مجموعہ ہے انہوں نے اردو عدب کی داریفن تنقید اور انطور پرکید نگاری نامی کتابیں بھی لکھیے جیسے ایک جو رائٹر ہوتا ہے جو ایک رہتا ہے نائے لیکھک جیسے جو نظمیں لکھتے ہیں شاعریں لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اس طرح انہوں کی مطلب اتنی جو کتابیں لکھی تحریریں لکھنے لگیں ان کی تحریریں کافی اچھی تھی ان کی کتابیں شپنے لگیں اور ان کے مطلب لوگ ناظرین ان کی کہانیوں کتابوں کو مذہبوں کو کافی پسند کرنے لگے تو آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں مولانا حضرت محانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فری بھی نہیں تھی جو پہلی بار ملے گروید ہو جائے لیکن جن خوش نصیبوں کو انہیں نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ان کی عظمت کے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے مولانا ان لوگوں میں سے تھی جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کیلئے وقت کے ریگرات پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے ان کی زندگی فقر استگار اعصار اکھلوس کے بے نظیر مجموعہ تھی ابھی یہاں پہ جو مولانا حضرت محانی ہے مطلب وہ تھی ایسے انسان تھے مطلب وہ چاہتے تھے کہ نیک راستے پر چلے جو بھی اللہ رسول نے کی باتوں کو اپنائے نیک اور ایمانداری سے ہم زندگی گزارے مطلب وہ چاہتے تھے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا ہے ہسا تلیگڑ میں زیر تعلیم دیتا ہے تحریکی آزادتی وابستہ ہو گئے اس جروم میں تین بار کولیج سے نکالے گئے کئی بار قیدے مکنورس کی سجا بھکتی اور ایک دن میں منمن بھر بھر آٹا پیسا تحریک کی حمایت میں انہوں نے ایک رسالہ اردوے مالا جالی کیا تھا جسے بے باقیہ ساپ گوئی کی پاداش میں بند کرنا پڑا پھر پریس اور کتب کھانا زبط ہوا مزامین کے مزرودات ان کی آنکھوں کے سامنے آتش کیے گئے ابھی یہاں پہ جو مولانا حسد موحانی ہے حسد علی موحانی ہے مطب وہ جس طرح کام کر رہے تھے کبھی کبھی ان کے ساتھ کتنے جروم ہو گئے مطب انہوں نے کولیج سے نکالے گئے اور پھر ان کے ساتھ کئی بار حیث سے بھی واقعہ آگئے کہ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا آپ لوگوں کو پتا ہے جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں ان سے لوگ بہت کام کراتے ہیں صاف صفائی گروہاتے ہیں آٹھا پیسو آتے ہیں پتھت اڑاتے ہیں مطب ایسے بہت قیدیوں کو سجا دیتے ہیں کہ کسی مرنے سے موت سے بہتر ہی سجا دیتے ہیں کہ لوگ بہت سجا دیتے ہیں کہ انسان خود با خود مر جائے مزامین کے مسودات کی آنکھوں کے سامنے آتش ہو گئے کالیج کی حدود میں داکلا ممنوع ہو گیا تو شہر میں کرایے کا مکان اور سعودیشی تحریک کو فروغ دینے کیلئے سعودیشی سٹور کھول لیا جس کا کالیج کی سٹاپ تلوہ کی طرف سے بائیکٹ کیا گیا ابھی جس طرح وہ پڑھائی جیسے کر رہے تھے جیسے جیل سے چھٹے جیل سے چھٹنے کے بعد انہوں نے کالیج میں داکلا لیا لیا پھر بعد میں انہوں نے کرایے کا گھر لیا کرایے کی گھر میں مطلب وہ سعودیشی کی دکاندار میں انہوں نے سٹور کھول لیا جہاں پہ مطلب انہوں نے کالیج میں جو سٹاپ تھا اس کو بائیکٹ کر دیا جیل گئے تو گزرا وقت اوقات کے لیے ان کی بیوی نے دکان پر بیٹھ کر کپڑا بیچا جس کی ہمدردی نے مالی مدد کرنا چاہیتی ہے کہہ کر انکار کرتی ہے کہ حسد صاحب نے کسی کا سہارا لینا غورہ نہیں کیا تو میں یہ ایسی ملت کو کیسے قبول کروں جیل میں تھی کہ بیٹا بیمار پڑا خالت بگڑی دنیا سے رخصت بھی ہو گیا بہت دن بعد جب ان کے جہاں کا حسے کی اطلاع ملی تو حسد صرف آ بھر کر رہ گئے ابھی یہاں پہ جب مولانا حسد موحانی کو مطلب کس ضروم میں لے کے گئے اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو ضروم کیا ایسا ضروم کیا کیا ان کو ایسا کوئی کام پسند نہ آیا کہ انہوں نے مطلب کالیج والے نے جیل میں ڈال دیا اب وہ جیل میں گئے جیل میں لوگ ان سے کام کرے لے چکی پیسانے لگے مطلب جو انہوں نے سٹول کھولا تھا جہاں پہ وہ اپنا کاروگار چلا رہے تھے اب تو وہ جیل میں تو چلے گے پھر ان کی بیوی مطلب دکان پر بیٹھ کے کپڑے بیچ لے لگی گا اور مطلب وہ چاہتے تھے اب گھر کیسے چلے گا اب تو باپ تو ہی نہیں حسد موحانی تو جیل میں ہے تو انہیں پہ تو گھر چلانا تو ان کی بیوی بیٹھ کر وہ دکان چلاتی تھی دکان سمالتی تھی اور گھر گھر سمالتی تھی پھر ایک دپا ان کا جو بیٹا تھا کافی بیمار پڑ گیا اور اتنی سبیت بڑھا پڑ گئے کہ وہ دنیا سے بھی رکھ سکت گیا لیکن مولانا حسد موحانی کو کسی نے اطلاع تک نہیں کی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے تحریکی آزادی کا ذرک برک دار اس پس کی فضل کا باپ لوگوں میں بٹوار ہوا کسی کے حصے میں دھن دولت آئی تو کسی نے شہرت پائی کسی کو صرف عزت ملی مگر حسد کو کچھ بھی نہ ملا کسی کے شہرت پائی کسی کو صرف عزت ملی مگر حسد کو کچھ نہ ملا وہ کسی صلیہ ستائش کے ساتھ لگار ہی نہ تھے انہیں یہ نام ملا تو ان کے اپنوں نے کہا بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں فہم و فراز سے محروم ہے سیائی شہور سے بہرہ ہے انہوں نے کچھ بھی نہ پایا نہ یگانوں سے بیگانوں سے مگر حسد ہی تھی کہ جو ہمارے ساتھ پر آگئی کہ ایک زوال عطا کر گئے ہم ہمیشہ سر اٹھائے کہہ کر سکھنے جب ملک کے بڑے بڑے سرما آزادی کا امیر کا نام لیتے گھبرا دے تو ایک مرد مسلمہ حضور پر ایک شاعر عدیب نے ہزار ملافت کے باوجود ہزاروں مجبور میں پوری مکمل عزیز کی تدویز پیش کی اور یہ بات کہ کوئی جوان ملک اس کی آزادی میں آواز نہ ملا سکا اب یہاں پہ حسد مہانی کی جو زندگی ہے کافی مشکل حالات میں گزری کی مطلب انہوں نے اتنا سٹرگل کیا اتنا محنت کیا اتنی بھاگ دوڑ کی اتنا یہ کیا تب ہی بھی ان کی زندگی کی حصے میں کچھ نہ مل سکا مطلب انہوں سے کچھ ملا نہ غیروں سے کچھ ملا نہ عزت ملی نہ یہ ملی لیکن جس طرح نہ وہ کسی کی دوجت سے وہ طلب گار تھے مطلب پھر بھی انہوں نے تحریریر اتنا ہی اچھی لگی کہ آج ان کی تحریریر کو لوگ پر پسند کرتے ہیں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا محمد علی شوقت علی آبو کلام نظر بند تھے نظر بند تھے باقی حضرت شریک تھے ڈاکٹر انساری اور سید محمود کے ساتھ ازلاس میں ازلاس کے پندال سے باہر ایک شام یعنی میں مغرب کے بعد مسلمانوں کو جلسہ تھا آنڈی جی ہر سور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لیے آئے وہ آئے ہوئے تھے اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سجھک کامیٹی سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے والینٹیئر آئے گاندی جی نے نہادی سراب کے ساتھ کہا جلدی چلیے کامیٹی میں حضرت مہانی صاحب نے اندوستان کی مکمل حاضری کا قرار پیچ کر دی ہے کسی کی طرح وہاپس نہیں لے رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا کہ پزہ میں کوئی گیبی گولہ آکر پڑھا ہے کانگری جی گھبرائے ہوئے جلسے سے اٹھ کر سجھک کامیٹی کے دروب روانہ ہو گئے باگر حضرت بستور اپنی بات پر جمعے رہے نوٹس دیا کہ اسے کھلے پر اجلاس میں پیش کر دے چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس حضرت نے اندوستان کی مکمل حاضری کی تزویت پیش کی حاکوں نے دیکھا کہ ہزاروں ہزاروں کے مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائز میں نہ اٹھی اب یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ مسلمین نے کیا لکھا کہ یہ واقعہ کا ذکر ہے جیسے آپ نے کانگریز اور یہ یہ سب کی پارٹیوں کو دیکھا ہوگا ہندوستان میں جیسے پارٹی ہوتی ہے چلتی ہے کانگریز کی پارٹی چھوشینہ کی پارٹی جب یہ ہمارا جب قومی کوئی میٹنگ ہوتی قومی ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو دیکھو بڑے بڑے جو پلائی منسٹر رہتے ہیں مکھہ مندری سب کچھ جو رہتے ہیں وزیر آزم سب جمع ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک آواز اٹھا ہی ہمیں لوگوں کے لئے ایسا قانون لائیں گے ایک یق جہدی کا جس میں لوگ لوگوں میں کسی کی مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا نہ ہی امیر تکہ ہم سب ایک ہم سب ایک انسان من کے رہیں گے اور نیکی کو ہم اپنائیں گے تو پھر کیا ہوا ملانا حسد مہانی بھی اس میں موجود تھے گاندی جی بھی تھے انہوں نے بولا کہ یہ ایسا کمیٹی انہوں نے آیا کہ حسد کی پزا میں کیا ہو گیا کوئی گوی گولہ آ کر پڑ گیا ہے حسد کی خششت کے جس پہلوں پر سب سے پہلے نظر آتی ہے جم کے رہ جاتی ہے ان کا فقر استگار ہے سائے زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا ایسے کی دلوں میں دولت کی حرص کچھ زیادہ گھر کر لیتی انگر حسد کا مہربان ہوئی تو پولا مولانا فوراں گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہڑ گئے مہتمہ گانی نے ایک بار پنڈی لہرو سے سوال کیا جوالاللہ یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا تو ان پر دھیان تن پردھار منتری بنائے گئے تو کیا تنکھال ہوگے ابھی یہاں پہ مصنف یہی کہہ رہے کہ مولانا مولانا فوراں گھنی کو کوئی دولت اور شہرت کا لالچ لیتا وہ چاہتے تھے کہ بس ہمارے قوم کے لوگ آرام سکون سے زندگی گزارے لیکن یہاں پہ جب ہمارا بھارات آزاد ہو گیا تو مہتمہ گانی نے پنڈی جوالاللہ سے پوچھا کہ اب تو تم ہمارے ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری بن گئے تو تم ہم کیا تنگخوا لگے کیا سیلری لگے تو ہمارے جہوالاللہ نے کیا جواب دیا سو روپے مہواللہ انہوں نے انسکار سے جواب دیا انہوں نے اس وقت کے زمانے میں سو روپے بہت ہوا کھتے اس پر مہتمہ گاندی چیک پڑے جہوالاللہ تم اس ننگے بھوکے دیش سے سو روپے تنگخوا لگے سو روپے پت انہوں نے کیا بولا کہ یہ ہمارا دیش تو کافی کافی پریشان حال میں زندگی گزار رہا ہے اس ننگے بھوکے دیش سے تم سو روپے تنگخوا لگے سو روپے جب دیش آزاد ہوا تو حسرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ پارلیمنٹ کے ممبر کچھ اپنے سرکاة سے اتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کے طور پر کیوں حصول کرتے انہوں نے ایک مشاعرے کے منفلسی میں یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گپتار کے ڑر سے بلا ٹکٹ انجومن میں انجن میں بیٹھ کر آیا کہ رائے کیسے لے لوں ایک بار پی ایس ڈی کا زبانی امتحال لینے وہ علی گرڈ آئے مطلب وہ کہے کہ کہ حسرت مہانی تو بالکل بالکل پیسے رقم لینے سے انکار کر دیا تو وہ بلا ٹکٹ سے انجن میں بیٹھ کر سفر کرنے کے لئے انہوں نے بولے پہلے ایک بار پی ایس ڈی کا ایزان علی گرڈ یونیورسٹی میں دے دے دستقل کے لئے تی ایل بی دستقل کے لئے تی ای بل پیش کیا گیا میزان پر نظر پڑی تو دیر تک کہتے رہے کہ اتنے بہت سے روپے کا اہم گام گئے پھر تفصیل پر نظر پڑی تو چھوکے بولے ہم تو تھر کلاس میں آئے فرسٹ کلاس کا قرائے کیسے لے لے اب یہاں پہ محسط مہانی کیا کہہ رہے پھر ہم تو آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یہ قیام تاہم کا خرچ کیا مہنے پھر کچھ خیال آیا بولے ہم تو دہلی جا رہے تھے راستے میں ذرا دیر دیر کو یہاں اتر گئے تو یہاں پہ ماتما گاندی مطلب یہ سب آپس میں ملکے باتیں کر رہے کہ ہمیں کس طرح زندگر کا انگل کو چلانا ہے ہم تو کچھ لے ہی نہیں سکتے تو حسط مہانی نے کچھ بھی پیسے لینے کو بنا کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں لوں گا جو شک دو درویشانہ زندگی بسر کرتا ہوا اس روپے پیسے کی ضرورت بھی پیسے کی ضرورت بھی کیا ایک دوست کو کھانے پر مدو کیا دعوت کا وقت آیا تو مہمان نزیس کی ریوڑی پر چٹائی بچھا دی پھر اندر سے ایک رکابی میں چنے کی دال کا سالن تباک میں روٹیا لے آئی انہوں نے جو درویشانی زندگی گزارتیں جنہیں نہ بھوک پیاس کی پکر نہ زندگی رہنے کی فکر پس وہ اپنے میں ہی مگن ہے اسے محبت سے بیٹھایا میزوانی کا حق دا کیا لیباس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے پروا گر رہ گئے بیگم نے جو کپڑے دیئے انہوں نے بلا تامل پہل لیئے ان کی کپڑے خودید ہوتی تھی مولانا کو افسوس تھا کی شیروانی درزی سے سلوانی پڑتی ویگم سے ذکر کیا انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش دیکھ لی درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا جب پارے کے اسعدہ طلبان نے حسد کی سعودیشی سٹور کا بارکارٹ کیا تو وہ ذرا بھی تنا ہوئے بولے ہمارا خرچی کتنا ہے جو فکر مند ہو ملازم رکھنے کی تو حالات بھی کبھی ازازت ہی نہ دی کرائے کے جس مکان میں رہتے تو اس میں نلی نہیں تھا مکان کے سامنے سڑک کے سپار پانی کا نلکہ تھا حسد پائیے نہ چڑھا کر بلٹیا بھر بھر بھرکی لے کر آتے دن بھر کی ضرورات کے گھڑوں میں پانی بھر لیتے کوئی اس کام مدد کرنا چاہتا تو سکتی سے انکار کر دیتے آزادی کے بعد پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے تو ازلاس میں شرکت کے لیے دہلی کے اسٹیشن پر اسٹیشن پر تھرڑ کلاس کمپارٹمنٹ میں سچانس اترے کی ایک تکیہ پھٹی ہوئی دری میں لفٹا رسی سے بندہ دھانی بھگل میں بائے ہاتھ میں لوٹا اسٹیشن سے نکل کے پائی بن نئی دہلی کے مزدد میں جاپ ہو جائے یہی انکا انکیام گا تھا جس گریب ممبر پارلیمنٹ کے بھتے کے نام پر ایسا پسول نہ کرنا ہوتا یہ نہ کرتا تو کیا کرتا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھر کی مولانا ہسٹموحانی کس طرح بھاگ دون سندگی گجارے انہیں نہ دولت کی فکر ہے نہ شہرت کی فکر ہے ایک درویشانی زندگی گجارے لیکن انہیں نہ پیسے کی فکر ہے نہ بھوک پیاسی فکر ہے مطبب وہ اگجس کر لے رہے کسی پہ لے نہیں میں بھیگر ٹکٹ کے چلے جاؤں گا اور میں مطبب میں اپنا کام خود ہی کر لوں گا مجھے نوکر ملاسیم کی ضرورت نہیں میں اپنے کپڑے خود دھولوں گا میں خود پانی بھر لوں گا خود سامان لے ہوں گا حسر شاہر حسر شاہر حسر پرست حقا کی بھکا جس سے ایک بار ملاقات ہو گئی تو اسے ہمیشہ محبب سے یاد کر ایک دن زندہ دل و آشک مزاد انسان تھے مگر یہ سب حجاب کی باتیں انہوں نے اسے ٹوٹکا چاہیا وہ تھی ان کی بیگم نشاعت جیسا کہا کرتے تھے کہ زلیکھا کملا نشاعتات نہ ہوتی تو ابو کالام جاوالال حسرت بھی نہ ہوتے مطبب ان کی جو بیوی تھی کافی وفاد آتی ان سے کافی محبت کرتی تھی کافی خوش مزاد تھی ان کے ساری مطبب ہر وقت ان کے ہر دکھ سپنے ان کا ساتھ دے دی تھی انہوں نے کہ اگر میری بیوی حسرت نہ ہوتی تو شاید میں یہ ابو کالام جاوالال حسرت بھی نہ ہوتی حسرت کو اپنے وطن سے جو خشتہ وہ آزادی کے لئے ان کی دل میں جو بھئی پانا تڑپتی اس کی طرف کچھ اشارے اوپر کیے جا سکے ملکی خاتی جیل تو ہزارے لوگ گئے لیکن وہاں لوگوں نے جس طرح زندگی گزاری اس سے ہم وہ ناواقف جیل میں مولانا آزاد ان کے رفقہ شب وزیر کیا تھی گبوارے خاتل کی خطور سے ان کا اہم ہو چکا اب سنیے حسرت کا حال خود ان کی زبانی جیل پہنچتے پہنچتے ہی ایک لگوڑ جانگیا کرتا ایک ٹوپی پہننے کے لئے ٹاٹ کا ٹکوڑا بچھانے کے لئے ایک کمبل اوڑنے کے لئے ملہ ایک قدہ آنی بڑا ایک چھوٹا ضریبیات کی رفع کرنے کے لئے واسطے مراب تو مجھے آلہ آباد جیل مدنگا بل کیا گیا جہاد کی ساری مدت روزانہ ایک من آٹا پیسنا پڑا یہ اس شیر زمانے کی یادگار ہے ہے مکہ سکن جاری مکہ کی مشاکت بھی ایک طرف تماشا حسد کی طبیعت بھی اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہو جس طرح مولانا حسد مہانی ایمانداری سے کام کرے مطبب ان کو بالکل کسی چیز کا پیسے کی کوئی ہو نہیں تھی کہ پیسے کوئی لگاؤ نہیں تھا نا دولت نا شہرس سے مطبب وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک آزادی سے ایک نیاہیتی سکون سے زندگی گزارے لیکن آج ہم جو 2014 پردھان منتریوں کے بیچ میں کافی کرپشن آ چک ہے کافی وزیر کافی یہ ہو گیا ہے کافی مطبب لوگ مطبب اپنا ہی فائدہ ہو گئے وزیر آتم ہو چاہتے کہ ہمارے پاس کڑوڑوں روپے آجائے بہت سارے عربوں پیسے آجائے اور موچھا کھاسے بنگلے بنگلوں میں رہے گاڑیوں میں گھومے اور وہ لوگوں کی فکر ہی من نہیں کر رہے لیکن یہ مولانا سمحانی کا دیکھا کہ وہ کسی موچھے سکنجاری چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا حسد کی طبیعت کی اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے کی کس طرح کی مشکت کر رہے مولانا ستم محانی اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں لوگ دیکھ رہے ان کی تماشا ان کی حرکت کو دیکھ رہے کہ آدم لگتا بے گانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اسے اپنے کسی چیز کی کوئی خیالی نہیں حسد کا تعلق گرم ڈل سے تھا اہباب کے لاک سمجھانے کے باوجود حکومت کے شاہدی داداوت کا رویہ ترق نہ کر سکھے اس ساری زندگی اس کا خمیازہ بکتے سور نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی جی جانے کا وقت آیا تو گاندی جی اور دوسرے نمہ چپ چاپ پولیس کے ساتھ خور لیے حسد نے سننا تو حیران ہوگئی یہ کیا نافرمانی ہوئی جب پولیس انہیں ایک دکتار کرنے پہنچی تو دل میں جیل جانی کی خواہش دی مگر زاری نافرمانی کی لیے زمین پر اون لیڑ گئے تو میں تو نہیں جا رہا مار پڑ مگر انہیں اٹھتے سپاہی گھاس پکڑ لی آخر بھر ہزار وقت دوربستی لاری پہ لات کر دی گاندی جی ان کے فلسفہ عدم متشد کے وہ کائل لات ہی نہیں ابھی یہاں پہ جیسی کی سجائیہ کو وقت ہوتا ہے چلو وقت ہو گیا اس وقت آپ کی آزادی ہوگی اس عمر میں آپ کو آزادی ملے گی تو جب حسد کی آزادی کا وقت آیا تو حسد بالکل جانے کو تیان نہیں تے وہ چاہتے تے کہ میں ادھر ہی رہوں اب میری سالی دنیا ختم ہو چکی ہے لیکن یہ پہ گاندھی جی انہیں سمجھا رہے کہ تمہیں اگر پانی جانا ہے تو تمہیں گھرائیوں کو سامنا کرنا ہوگا مطلب لوگوں کی باتیں تمہیں ورداشت کرنی ہوگی حسد بڑے بے پاک بلا حسد بڑے بے پاک بلا کے ساپ بھوتے تھے دل کی زبان پر لانے انہیں کبھی تعمل نہ تھا اس میں کبھی کبھی نہ گفتگی بات بھی زبان سے نکل جاتی جس کا تعون بہرحال انہیں بھگتنا پڑت تھا لیکن یہ کہنا غلط ہوا کہ حسد گوھر بکر کے آدھی آدھی تھی تدبیر کی کمی تھی مزاج بہت سی دلی پیش کی جا سکتی اب ہم دیکھیں کہ حسد مولانا 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 ان کی زندگی کس طرح تھی کس طرح وہ زندگی گزار رہے تے کاف مشکر سے وہ بہت جد بہت ان کا دماغ بھی جل بازی سوچتا تھا حسد مولانا حسد مولانا پہلی بار نئی دہلی کی ایک مجزد کے پاس بہ ہنگم داڑی پچکی ہوئی ترکی ٹوپی ٹوٹی کمانی کی اینک ملی وری بیوانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے دوسرے میں رسی بان گرگی بندہ تکیہ سمبھالے پھٹی بھاری کباز بولتے دیکھا تو بھلی مطلب یہ کی مشکت کی لیکن ایسے ایسے انسان کو اب ہم دوبارہ زنیا میں نہیں دیکھ سکیں گے کہ آج کی زندگی میں کون مسئلیبت اٹھائے گا ہر کسی کو اپنی فگر ہے ہر کوئی چاہتا میں امیر بن جاؤں اچھے سے پنگلے میں رہوں گاڑیوں میں ڈھوموں ملکوں کا سفر کروں ہم کیوں لوگوں کی فکر کرے آئیے سبق پہ مانگی دیکھیں گے فکر مفلزی تنگ دستی بے فکری بے نیازی پاداش بدلہ سجا نتیجہ مسودات مسودہ کی جمع تحری سعودیشی اپنے ملکی جاکہ جان کی تقریب دینے والا برگ برگ مبلان نانا نجیزی سامنے فہم فراز سمجھا کی خلمندی بہن بہرہ محروم سرفرازی عزت آزادی کا کامل مکمل سجیکٹ کمیٹی موضوع کی تحر کمیٹی والنٹیر رزاکار قراردار ریزولیشن تزویس گیبی گولا مراد اچانک نازل ہاتھ تنگ ہونا مطلس عزدہ نمیسکار آزادی کے ساتھ منتظمین منتظمین کی جمع انتظام کرنے تی ای بل سفر ہونا ورشا ہونا خوف زدہ ہونا اسی کے ساتھ میں ازاد چھاتی ہوں کہ مجھے امید آپ لوگوں کو یہ سبق بیہت پسند آیا ہوگا اللہ حافظ اپنا خوب کیال رکھئے